امید ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے پیارے بچوں کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند ہیں لیکن ہمارا پڑھانے اور آپ کا پڑھنے کا سلسلہ بند نہیں ہوا مجھے امید ہے سکول کی طرف سے جو کام آپ کو وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے وہ آپ توجہ اور دلچسپی سے کرتے ہوں گے کرتے ہیں نا آپ سب شاباش بہت اچھے بچے ہیں آپ تو چلیں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں آج میں آپ کو اردو گرائمر کا کام کرواؤں گی آج کا ہمارا ٹاپک ہے رموزو اوکاف یہ لفظ آپ کے لئے نیا ہوگا رموزو اوکاف تو پہلے میں آپ کو اس کے معنی بتا دوں رموز جمع ہے رمز کی اور اس کا مطلب ہے نشانی یا علامت اور اوکاف جمع ہے وقف کی اس کا مطلب ہے ٹھہرنا یعنی رموزو اوکاف سے مراد ہے ٹھہرنے کی علامات یا نشانیاں گرائمر میں رموزو اوکاف کی بہت ساری علامات ہیں لیکن آج ہم صرف دو علامات کے بارے میں پڑھیں گے واوین کیا ہے یہ لفظ واوین مرسا دوبارہ پڑھیں واوین واوین کے لئے ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں یہ کسی بھی فکرے کے شروع میں اور آخر میں لگائی جاتی ہے سوالیا یا استفہامیاں یہ لفظ ہے استفہامیاں استفہامیاں کا مطلب بھی پوچھنا ہوتا ہے اور سوالیا یعنی کوئی بات پوچھنے کے لئے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کسی کی کہی ہوئی بات کو انہی الفاظ میں لکھتے وقت فکرے کے شروع اور آخر میں یہ علامت استعمال کرتے ہیں یہ علامت شروع میں سیدھی واو اور آخر میں دو الٹی واو اور اسی طرح سوالیا یا استفہامیاں یہ علامت کوئی سوال پوچھنے یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لئے جملے کے آخر میں لگاتے ہیں یہ علامت لگاتے ہیں اب اس کی مثالیں دیکھیں واوین کی مثالیں امی نے علی سے کہا بازار سے سبزی لے آؤ اب امی نے جو بات کہی وہ واوین کے اندر ہے اس کے شروع میں اور آخر میں واوین لگائی گئی ہیں دوسری مثال دیکھیں اببو نے حسن سے کہا بیٹا بڑوں کی عزت کرتے ہیں اب اببو نے جو الفاظ کہے وہ بھی واوین کے اندر ہیں اسی طرح سوالیا یا استفہامیاں کی مثالیں دیکھیں آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اب لفظ کیا جو ہے یہ سوالیا ہے اور یہ سوالیا علامت ہے آپ کے اببو کہاں گئے ہوئے ہیں لفظ کہاں جو ہے وہ سوالیا ہے اور یہ پورے فکرہ سوالیا فکرہ ہے اس کے آخر میں یہ سوالیا علامت استعمال ہوگی جی تو بچو اب ہم کتاب سے کام کریں گے کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ کھول گے یہ کتاب کا صفحہ نمبر تیرہ اس میں سب سے پہلے واوین کی علامت استعمال کی گئی ہے کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے وقت اس کے شروع اور آخر میں واوین کے نشان لگاتے ہیں اس لائن کو انڈر لائن کر لیں یا کلر کر لیں یہ واوین کی تعریف ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے مثال دیکھیں نانی جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اب یہ دادی جان کے الفاظ واوین کے اندر ہیں اس کے شروع میں اور آخر میں واوین کی علامت لگائی گئی ہے اب اگلا سوال دیکھئے اس پیراگراف کو پڑھئے اور ضروری جگہوں پر واوین لگائیے آپ سب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور ساتھ نشان بھی لگاتے جائیں سب پرندے اور جانور پریشان تھے ان کا بادشاہ جو بیمار تھا باز نے سب کو بتایا اب باز نے کیا بتایا وہ واوین کے اندر ہوگا ساتھیوں ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اب باز کی بات مکمل ہو گئی یہاں پہ ہم واوین بند کر دیں گے لیکن کیوں مٹھو نے پوچھا اب مٹھو نے لیکن کیوں یہ سوالیہ بھی ہے اور چونکہ یہ مٹھو کے الفاظ ہیں اس لئے اس میں واوین بھی استعمال ہوگا اب پہلے ہم واوین کی علامت لگائیں گے شروع کے واوین اور بند کرنے کی علامت اور کیوں کے ساتھ ہی ہم سوال یا نشان بھی لگائیں گے باز نے کہا دوست بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے تم جاؤ جلدی سے ڈکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ اب باز نے کیا کہا دوست کے اوپر ہم واوین لگائیں گے اور بگلے کو بلا کر لاؤ یہاں پہ واوین بند ہو جائیں گی اس کے ساتھ دوسرا فکرہ شروع ہوتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے ڈکٹر اس وقت کہاں ہوگا یہ جملہ بھی سوالیہ بھی ہے اور اس میں واوین بھی استعمال ہوں گے کیا کے شروع میں ہم واوین لگائیں گے اور ہوگا واوین ختم ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سوالیہ نشان بھی لگایا مٹھو نے کہا اچھا میں جاتا ہوں اب مٹھو کے کہے ہوئے الفاظ اچھا میں جاتا ہوں یہ بھی واوین کے اندر ہوں گے اس کے شروع میں اور آخر میں دونوں جگہ پہ ہم واوین لگائیں گے سارے جانور دعائیں کرنے لگے اب اگلی علامت ہماری استفہامیاں یا سوالیاں جیسا کہ میں پہلے بھی اس کی تعریف آپ کو بتا چکی ہوں اب کتاب پہ بھی آپ اس کو انڈر لائن کر لیں اور یاد کریں یہ علامت کوئی سوال پوچھنے یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے جیسے امی نے پوچھا آج کیا پکاوں اب اس میں دونوں علامات استعمال ہو رہی ہیں ہماری واوین بھی استعمال ہو رہی ہے اور سوالیاں بھی یعنی آج کیا پکاوں یہ سوالیاں جملہ ہے لیکن چونکہ یہ امی کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اس لیے اس کو ہم نے واوین کے اندر لکھا ہے اب آپ سوال نمبر چھے دیکھیں اپنی کتاب کوپی میں چند سوالیاں جملے لکھ کر یہ علامت استعمال کیجئے یہ سوال آپ کو گھر میں کام کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کام آپ نے گھر میں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے اپنی کوپی کا ٹائٹل پیج بنائیں رموزو اوکاف اس کو اپنی مرضی سے بہت اچھا سا اور پیارا سا ٹیکوریٹ کریں اور اس سے اگلے پیج پہ لکھیں اس میں تاریخ لکھیں میں نے وہ تاریخ لکھی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں آپ رون کے لیے آپ لوگ وہ ڈیٹ لکھیں گے جس دن آپ کام کریں گے اور یہ آپ کا گھر کا کام ہے تو آپ نے لکھنا ہے گھر کا کام انوان ہے سوال یا جملے صفحہ نمبر تیرہ اب سوال دیکھیں درج جل سوال یا الفاظ میں سے چار کے جملے تحریر کریں وہ الفاظ کون سے ہیں وہ میں نے نیچے آپ کو لکھ دیئے ہیں کیا کیوں کیسے کہاں کب کون کس وغیرہ اس میں سے جو بھی لفظ آپ کو پسند ہوں ان کے جملے بنائیں یہاں الفاظ لکھیں اور یہاں اس کا جملہ بنائیں جملے اچھے تھوڑے بڑے اور بہترین ہونے چاہیے دیئر سٹورنٹس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لکھا ہوا واضح نظر آئے اس لیے پین استعمال کیا ہے آپ یہ سارا کام پینسل سے کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا دھیروں پیار اور دعاوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ساتھ 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 موسیقی